جی تو فرنڈز آج ہم بنانے والے ہیں گاجر کا حلوہ اور وہ بھی گاجر کو کش کیے بغیر ایک مزیدار اور آسان طریقے سے گاجرے میں نے پیل کر لی ہیں اور اس کو تو آپ جانتا ہی ہوں گے لیکن میں اس کا استعمال نہیں کرنے والی کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے میں اس کے بغیر ہی اس کے بغیر ہی آپ کو گاجر کا حلوہ بنا کے دکھاؤں گی دو گلاس پانی لیا اور اس میں یہ کہ میں نے کٹی گاجریں تھیں یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں ساری ٹھیک ہے یہ میں نے کٹ کے اور دھو کر رکھیوں ہی تھی یہ مجھے پانی کم لگ رہے اس لیے میں اس میں دو گلاس پانی جو اور ڈال لوں گے آپ نے اتنا پانی اس میں ڈالنا ہے اپنی گاجروں میں کہ آپ کی گاجریں جو ہیں وہ گل جائیں ٹھیک ہے تو جب یہ گل جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں گاجریں جو ہیں یہ کافی ہاتھ تک گل چکی ہیں ابھی ان میں پانی ہے یہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا سٹب بتاتی ہوں پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے ٹھوڑا بہت ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں لیکن گاجر ہماری جو ہے وہ مکمل گل چکی ہے تو جب گاجر گل جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں دودھ ڈال دینا آپ کی مرضی ہے جتنا بھی ڈالنا ہوں لیکن یہ ہے کہ اتنا ہو کہ اگر دو کلو گاجر ہیں تو اس میں دو کلو دودھ یا کلو گاجر ہیں تو اس میں کلو دودھ اسی کونٹٹی سے آپ ڈال لیجئے لیں تو اگر آپ نے کش کی ہوئی گاجر ہیں تو پھر ان میں پانی ڈال کے گلانے کی ضرورت نہیں ہے کش کی ہوئی میں ڈرائکٹ ہی آپ دودھ ڈال کے ان کو گلا لیں تو وہ تو جلدی جلدی گال جائیں گے میں نے کٹی ہوئی تھی مجھے کش کرنے سے بہت الجن ہوتی ہے تھاک جاتی ہوں میں کش کرتے ہوئی اس لئے میں جب بھی ہلبا بنات کی میں تو ایسا ہی بناتی ہوں ساف کی کٹی اور اوپلنے کے لئے رکھ دی جب اوپل کی اس کا دودھ ڈالا اور پھر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا ابھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کا دودھ اس میں ڈرائ کریں گے پھر ہم اس کو نیکسٹ بتاتیوں کیا کریں گے جب یہ گل جائیں گے تو ہم ساتھ ساتھ ان کو اس طرح سے یہ جب گل جائیں گے تو یہ خود ہی گلنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے ہم ان کو جو ہے جب بھونیں گے تب بھی اور ابھی بھی یہ ساری جو ہیں یہ اس طرح سے ان کو کر کے ساروں کو توڑ لیں گے بلکل ان کو جو ہے نا مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ساگھ اٹھنے کے لئے ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے گھر میں تو موجود ہی ہوگا اس کی مدد سے ہم جائیں گاتروں کو اس طرح سے پیس لیں گے ساری اس طرح سے اور اس میں ایک سیکنڈ سٹیپ جو ہم کریں گے ایک تو ہم نے دودھ ڈالیا دوسرا اب ہم اس میں چینی بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس میں چینی بھی ڈال دیں گے تاکہ چینی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور دودھ بھی خوشک ہو جائے دیکھیں بڑی آسانی سے گاجریں جو ہیں وہ میش ہو رہی ہیں اس میں ساروں کو اس کی مدد سے ہم جائے وہ میش کر لیں گے یہ دیکھیں یہ یہ بہت آسان طریقہ ہے ورنہ گاجر کا حلوہ جب بنانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے سوچ یہ ہاتھی ہے کہ اتنی ساری گاجروں کو کرش کون کرے گا تو میں تو ایسے بناتی ہوں اس لیے مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی گاجر کا حلوہ بنانے کی یہ دیکھیں بھی آسان تو اب بھی دودھ جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے چینی بھی ڈرائے ہو گی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے گل بھی چکی ہیں گاجریں ان کو اچھی طرح سے ہم میش بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جب دودھ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں گھی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے وہ ڈال لیں اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے وہ نہیں تو ڈالٹا ڈال لیں ڈالٹا کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھی نہیں کھا سکتے تو وہ اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی طبیعت کے مطابق آپ لوگ جو بھی کھاتے ہیں جیسا بھی کھاتے ہیں اس کے مطابق آپ جو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارا گچر کا حلبہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد جب ہم نے اس کو نیچے اتارنا ہوگا تو تھوڑے جھر پہلے ہم اس میں کھویا ڈالیں گا پھر ہم اس کو چھولے سے ہٹا لیں گے یقیناً آپ کو متے کا لگ رہا ہوگا اور موں میں پانی بھی آ رہا ہوگا دیکھیں تو اگر میری ریسپی پسند آ دیں تو لائک کا بٹن دبا دیں اور میرے نئے فرینڈز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لائک آپ کے کمینٹس ہمارے لئے بہت مہینی رکھتے ہیں پھرینڈز یہ ہیں اخروٹ یہ بادام یہ گری اور میوہ جو کہ میں ڈالنے والی ہوں اپنے حلوے میں کھ رکھتے ہیں کھ رکھتے ہیں کھنٹس ہمارا کھنٹس نے گی� دیا اور آپ پھرینڈز کھویا کھویا اس میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو گھنیں گے اس کے حلبہ اور بھی مزے کا ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے توڑ کے اندر مکس کریں کھویا چاہا ہے یہ آپ کو بڑی سانی سے کسی بھی ڈیری شاپ سے مل جائے گا یا پھر کسی بیکٹری سے مل جائے گا آج کل تو سانی سے مل جاتا ہے سبڈیاں ہیں گرمیوں میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے مشکل سے ملتا ہے لیکن سبڑیوں میں تو آپ کو پہی سے بھی کسی بھی شاپ سے ڈیری کی یا پھر بیکٹری کی سمجھ جائے گا یہ دیکھیں یہ خلبہ جوڑ ہے وہ ہمارا رڈی ہو گیا لیکن آپ کو خلبہ پسانت آئے گا جب آپ بنائیں گے تو اسی طرح سے میری طریقے سے بنائیں اور سانی کے ساتھ خلبہ جوڑوں آپ بنا سکتے ہیں یہ بھی میں پلیٹ میں نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نکال لیں گے تو فرنس میرا مزیدار گھٹر کا حلوہ جو ہے جلدی سے آ جائیں پھر ہم مل کر کھاتے ہیں تو فرنس اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہائی ہے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے فرنس ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اب تک کے لئے مجھے اجازتیں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں جنب اگرام 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 ب maker